اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے موڈی شاہ کو عوام کیوں ٹھکرا رہی ہے شہریتی ترمیم قانون کو لے کر موڈی شاہ عوام کے اندر جا رہے ہیں اور عوام کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش جاری ہے پر عوام کیوں ٹھکرا رہی ہے جب سے موڈی حکومت آئی ہے دیش میں ایک طرح کا آراجکتہ کا ماہور دیکھا جا رہا ہے کئی سارے منمانی فیصلے موڈی حکومت کی جانب سے لیے گئے خاص کر تین طلاق آرٹیکل تری سیونٹی آیو دیتہ ناظر پر فیصلے ویسے دیکھا جائے تو اکثر فیصلے مسلم معاشرے کو نشانہ بنانے کے لیے ہی لیے گئے ایسا کئی علمی دانشوروں کا کہنا ہے پر ان تمام فیصلوں پر عوام کا خاموش رہنا ان فیصلوں سے اتفاق رکھنا بلکل سمجھا نہیں جا سکتا کہیں نہ کہیں حکومت کو لے کر ہر روز غصہ پنپ رہا تھا اسی میں یہ نارسی کے فیصلے نے سبر کے بان توڑ دیا یہ اور بات ہے کہ مرکزی حکومت کی اس کے پیچھے نیت کیا ہے ہر بار عوام کو بے وکوف نہیں بنایا جا سکتا لہٰذا جب پورے ملک میں تشدد سے بھر اعتجاج ہونے لگے تو امیت شاہ موڈی کا تقبری لہجہ بھی بدلنے لگا اور شہریتی ترمیم قانون کو لے کر گھر غلی محلے تک پہنچنے کی محیم شروع کرنے لگے یہاں تک کہ اب مسکول کے ذریعے حمایت حاصل کرنے کے لیے جھوٹے پرپوگنڈے بھی چلائے جانے لگے اند وقتوں نے کئی اس طرح کی ترقیبیں نکالی کہ اسے مسکول دینے سے آپ کو یہ حاصل ہوگا لہٰذا عوام نے اس کی پرزور مخالفت کی اگر ٹویٹر پر ہم جا کر دیکھیں تو کئی سارے سینکر ٹویٹ اس طرح کے ہیں کہ وہ مرکزی حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں کچھ ایک آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں خاص کر پرنی ماجوشک کہتی ہے کہ اگر مرکزی حکومت یہاں کہہ دے کہ ہم ینارسی لاغو نہیں کریں گے تو ان پر بھروسہ کاؤن کرے گا کیونکہ یہ پہلے سے ہی جھوٹ بولنے میں مائر ہے سوال ینارسی یہ پر بھی اس لئے اٹھا جا رہا ہے آخر بھارت میں کیا 130 کروڑ لوگ کم تھے جو باہر سے لوگوں کو بلائے جا رہا ہے اور کیا جن ملکوں کا نام لیا جا رہا ہے خاص کر پاکستان بنگلہ دیش افغانستان نے اکلیتی ہندوں پر ظلم کیا ہے تو کبھی اس کا ذکر یو یا نین کی عالمی سلامتی کانچل میں انہوں نے رکھا ہے کبھی بھارت کی حکومت نے کبھی عالمی انسانی حقوق میں یہ بات رکھئے اب تک یہاں اکڑے کیوں نہیں بتائے گئے کہ بھارت کے پڑوسی ملکوں میں ہندوں پر ظلم ستم کیا جا رہا ہے کیا ان پڑوسی ملکوں کو کبھی بھارت نے اکلیتوں پر ہونے والے ظلم ستم پر سوال اٹھائے کیا آپ کو تکلیف ہے اور کبھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہمیں یہاں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہا ہے خیر اگر ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کے مسئلے پر ہو رہے ظلم ستم پر ہی وزیر آزم موڈی نے لال کے لیے سے سوال اٹھائے تھے کبھی پڑوسی ملکوں میں بسنے والے ہندو جائن عیسائی بہت پارسی کا تذکرہ انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا پھر اچانک ینار سی کی کہنے پر بھی اعتجاج نہیں رکھیں گے کیونکہ موڈی شاہ کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے اب صرف سوال شہریتی قانونی انہار سی تک محدود نہیں رہا بلکہ یونیورسٹی کے طلباؤں نے مہنگائی بیروزگاری پر بھی حکومت کو غیرنا شروع کیا ہے موڈی شاہ نے حوام تک پہنچ کر شہریتی ترمیم قانون کو لے کر بیداری کی مہم چھیڑی ہے پر انہیں ساتھ نہیں دیا جا رہا ہے جہاں بھی موڈی شاہ جا رہا ہے انہیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور تاجب تو اس بات کا ہے کہ اکثر غیر مسلم پڑے لکھے لوگ کھل کر مخالفت میں آ رہا ہے جنہوں نے موڈی حکومت کو ہی ووٹ دیا تھا سوریہ راجبپن نے اپنی بالکنی میں سی اے اے کے مخالفت میں وزیر داخل آمیت شاہ کو بیانر دکھایا جس پر بھکت لوگ آگ ببولا ہوئے اور انہوں نے گھر پر حملہ کیا یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ جب خواتینوں کے گھر پر حملہ کیا گیا تب آمیت شاہ وہاں خود موجود تھے یہ جرت کی قیمت سوریہ راجبپن کو چکانی پڑی اور انہیں یہاں سے گھر کھالی کرنا پڑا اسی طرح سے وزیر اعظم موڈی نے پچمنگال کے شہریتی ترمیم قانون کو سمجھانے کے لئے پہنچے تو ان کی سخت مخالفت کی گئی اور کو بیک موڈی کے نعرے لگائے گئے سوشل میڈیا میں موڈی شاہ کو الگ الگ ناموں سے بھی علقاب سے نواد آ جا رہا ہے کئیوں نے تو اسے رنگا بلہ کہا رنگا بلہ واضح رہے کہ رنگا بلہ ایک زمانے کے بڑے خونکار مجرم تھے اور چوکیدار اور تڑی پار ویسے بھی مشہور ہے ہر دیکھ پٹے رندتی روئے اور دیگر سیاسی سماجی لیڈران نے بھی اب موڈی شاہ کو رنگا بلہ کہنا شروع کیا ہے جس کی مضمت بھاجپا کر رہے ہیں بھاجپا اس لیے بھی ڈری ہوئی ہے کہ صرف کمیونسٹ یا کانگریس پارٹی سیاسی مقالپت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اب فلمی ستھارے اور بڑے کاروباری بھی بھاجپا کے منمانی فیصلوں پر احتراز کر رہے ہیں اب دونوں موڈی شاہ وام کو سمجھانی کی کوشش کر رہے ہیں پر انہیں سمرتن یا حمایت حاصل نہیں ہو رہا معاملہ صرف جین یا جیامی یا ملے آلی گاڑی انیورسٹی تک محدود نہیں رہا اعتجاج میں لیفٹ اسٹوں کا اثر ضرور رہا پر پوری طرح سے سیاسی اسے نہیں کہا جا سکتا جب اعتجاج سینٹ سٹیپنس جیچے کالیج میں بھی ہونے لگے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ مقالپت صرف سیاست سے متاثر نہیں ہے ہمیشہ کی طرح بھاجپا اسے ہندو مسلم کرنے کی فراق میں یوپی بنگال بحار اسی پس مظر میں دیکھا جا سکتا ہے جیسے وہاں پر تشدد رونما ہوئے تھے کامیابی اس لیے بھی انہیں نہیں مل رہی کیونکہ عوام اب ہندو مسلم کے خیل کو سمجھ چکے ہیں انہیں ہندو راشتہ نہیں بلکہ روزغار چاہیے عوام کا یہاں بھی سوال ہے کہ آپ کو اکثریت سے ہم نے اس لیے نہیں جتایا تھا کہ آپ کسی دھرم مذہب کے مقصود لوگوں کو نشانہ بناو بلکہ ہمیں بہتر زندگی دیش لیے ہم نے جتایا تھا لیکن شاید موڈی شاہ نے اسے الگ طریقے سے لیا کہا یہاں بھی جا رہا ہے کہ انیس سو پچیس میں قیام میں آئی جنہ سنگ جو بعد میں آرہ سس بنی جس کی پشت پناہ یہ بھاجپا کو حاصل ہے سو سال مکمل کرنے جاری ہے دوہزار پچیس میں اسے اسی موقع پر ہندو راشتہ کا خواب پورا کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے یہاں سی اے اے اور اینار سی کی تیاری جاریے پر شاید بھاجپا سنگ یہاں سمجھ نہیں پا رہے کہ دیش کی اکھنڈتہ دھرم نرپیکشتہ پر مبنی ہے اور صدیوں سے ہندو مسلم ایک تھا اس کی خوبصورتی کہی جاتی ہے دھرم کو بانٹ کر حکومت کرنے کی ساجشیں پہلے بھی ناکام ہو چکے اور پھر ایک بار پھرکہ پرست شکست خوار ہوتے دکھائی دے رہے نوجوانوں نے مورچہ سنبھالا ہوا ہے اور یہاں کوئی دھرم جات پاد باشا کا تفرکہ نہ دیکھتے ویسرپ اس ملکوں کو بچانے کے لئے اور یہی ہمارے ملک کیا مستقبل ہے جو نوجوان آج سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں یہی ہماری تیزیب ہے یہی ہماری پہچان ہے بھارت کی مٹی کی یہی تاثیر ہے کہ کبھی انہوں نے فرکہ پرستوں کو پنپنے نہیں دیا اور انہیں یہاں سے اکھاڑ کر پھینکا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس تیہے کو لے کر گلی گلی گھوم کر حمایت حاصل کرنے کی کوشش موڈی شاک کر رہے ہیں پر انہیں عوام ٹھکرا رہی ہے امید کرتے ہیں کہ ذہن میں جو نفرت کا ظہر بھاجپا قائدوں میں ہے اسے نکال کر بھارت کی ایک تاخندتہ بھائی چارے کے لئے کوشش کریں ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ان سے دور ہوئے ہیں پھر سے قریب آ جائے ایک بات یہاں ضرور دوبارہ کہنی ہوگی کہ اکثریت سے آپ کو جنتا نے اس لیے کامیاب نہیں کیا تھا کہ محبت بھائی چارے کی زمین میں نفرت کے کانٹے بوئے جائے ورنہ ان نفرت کے سعودہ گروں کا عوام سبق سکھانا بھی جانتی ہے یہی پیغام اتحاد شاید بھارت کی عوام دے رہی ہے اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ